باڈی بیلڈنگ شوز ورن فرم دے بیک جب باڈی بیلڈنگ کمپیٹرز اپنی بیک سائیڈ کو شو کرتے تو ان کی اس بیک پسلز کی وائیڈ لیٹس مزڈور سائی رومبوریڈس مسل بھی اس فائرل اریکٹر مسل ایک سیمیٹریکل فوزیشن پر دکھائی دیتی ہے پر جب بات ہوتی میسیب بیک ڈبل بائی سے افسر بیک لیٹس پریٹ کی تو دورین ایٹس کا نام سب سے پہلے آتا ہے 5 times to olympia durian ایٹس اپنی blood and guts training کے لیے جانے جاتے تھے بہت سارے باڈی بیلڈرز ریڈ لیٹس لگاتے ہیں پر ایک رول فالو نہیں کرتے کنویشنل ریٹ لیٹ لیٹ جو ڈیفر کرتا ہے دورین ریڈ لیٹس ریڈ لیٹس ریڈ لیٹس کا دورین سپیسیفکلی ایک پوائنٹ سے ریڈ لیٹ لیٹ نہیں کرتے جو فرسٹ ریپ پر تو گلاون سے ریفٹ کرتے ہیں پر جو فالوائنگ ریپس ہوتی ہے وہ میڈ رینج سے ویٹ لیفٹ کرتے ہیں میڈ شن سے نی کے جسٹ بیلو میں آپ کی میڈ شن کے جسٹ نی کے بیلو میں یہ ایٹس کہتے ہیں گراون میں ویٹ لیفٹ کرنے پر ان کی گلوٹس اور کھارڈز انوالف ہوں گے میں ویٹ کو میڈ رینج تک کنٹرول کرتا ہوں تاکہ میری لیٹس مسل پروپرلی انگیج رہے بہت سارے باڈی بیلڈرز ایٹس مومنٹ کو رومینیان لیٹ لیفٹ اوہم سے کنفیوز ہوتے ہیں جو موسٹلی پرفارم کی جاتی ہے گلوٹس اور رہن سٹرنگز کے لیے جو ڈورین اووائٹ کرتے تھے پٹ کومن پڑتا ہے رومینیان اور ڈورین ڈیڈ لیفٹ کا تو رینج اور موشن پٹ ہم کلوز لی دیکھیں تو تو انکومن ہے کہ ڈورین ڈیڈ لیفٹ ٹارگٹ کرتی ہے آپ کے پورے بیک کو جو لور لمبر پوری انٹائر میڈل اپر رومبویڈز مسل اور ٹریپس کو انوالف کرتی ہے اس سے سب آپ کی مسلس انگیج ہوتی ہے شورٹن رینج اور موشن اس سے سمجھتے ہیں کنونشنل ڈیڈ لیفٹ سے اب اس پوزیشن میں آپ کے لیٹس ٹکٹ ان ہے ڈیڈ لیفٹ بار ٹورڈز اوڈا بوڈی مومنٹ ایکٹیویٹ ہوتا ہے گلوٹس اور ہیمسٹرنگ سے اور ڈورین ڈیڈ لیفٹ رینج اور موشن رک جاتا ہے میڈ شن تک اور ریٹر ہوتا ہے ٹاپ پر اور شولڈر کمپلیٹلی ریٹرکٹ نہیں ہوتے ہیں جس سے آپ کی ٹریپس اور رومبویڈز سکیپلا کو فورس کرتی ہے لوڈڈ پوزیشن کے دوران سکیپلا کو پول کیا جاتا ہے لوڈڈ پوزیشن جیسے میسی امونٹ کا ٹینشن کریٹ ہوتا ہے آپ کے اپر بیک ٹریپس اور رومبویڈز مسلس میں بینہ ان لوڈنگ کریں آپ کی گلوٹس اور ہنسٹرنگ مسل ایک انوکی بات یہ بھی ہے کہ اتنا ہیوی کمپاؤنڈ مومنٹ بوڈی بلڈر اپنے ورکاوٹ میں پہلے انکلیوٹ کرتے ہیں جب وہ بلکل فریش ہوتے ہیں دورین ڈیڈ لیفٹ اپنے ورکاوٹ کے اینڈ میں پرفارم کرتے تھے جب ان کی اپر بیک مسل کمپلیٹلی فٹیگ ہوتی تھی کیونکہ دوسری ایکسرسائزز لگا چکے ہوتے تھے جو فورس کرتا تھا اپنے ورکاوٹ سیشن کی شروعات میں کریں تو آپ کی لور بیک اپر بیک سے زیادہ انوال ہوگی سوال یہ ہے کہ آپ دورین ڈیٹس کی طرح ڈیڈ لیفٹ کر سکتے ہیں اپر بیک میں ماز ڈیولپ کرنے کے لیے تو اس کا جواب آپ کی گول پر ڈیمنڈ کرتا ہے آپ کس پر فوکس کرنا چاہتے ہیں اپر یا لور بیک یا گلوٹس یا ہمسٹرنگز پر آپ کے گول اور باڈی سٹرکچر اور آپ کے سپیسیفک باڈی پارٹ کی نیٹس کی اکارڈنگ یہ ڈیفرینڈ کرتا ہے سٹیفلیک ڈیڈ لیفٹ اور کنویشنل ڈیڈ لیفٹ ایک بڑی آپشن ہے اگر آپ اپنے گلوٹس اور ہمسٹرنگز کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو رومینین ڈیڈ لیفٹ آپ کے لیے صحیح ہے اور یہاں اگر صرف دورین ڈیٹس کی بات کی جائے تو ان کا فوکس صرف ان کی بیک مسلس پہ تھا اس لئے ویسٹی ڈیڈ لیفٹ پرفارم کیا کرتے تھے دورین ڈیٹس اپنی ڈیومنی ٹیم بیک کے کارنٹ جانے جاتے تھے جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے ان کی ہارڈ کو ٹریننگ اور ان کا ڈیڈیکیشن ریسپیکٹیبل ہے شکریہ شکریہ